گلگت بلتستان کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین محترم پاکستان کے شمال مشرق اس میں گلگت بلتستان واقع ہے اور یہ خطہ یکم نومبر انیس سو سیتالیس کو مقامی عوام کی مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کی نتیجے میں ڈوگرہ راچ سے ڈوگرہ راچ کی عملداری کشمیر میں بھی تھی جو ہمارا کشمیر ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے ماں سے بھی آزاد کشمیریوں نے یعنی کشمیروں نے آزادی حاصل کی تھی اسی طرح ڈوگرہ راچ سے بطور ایک آزاد ریاست آزاد ہوا دنیا کی کسی خطے میں آباد تذبذب کا شکار قوم کبھی بھی غلامی کے گھپ اندھیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتی وہ اسے قسمت کا دین سمجھ لیتی ہے لیکن جو غریت پسند قوم ہوتی ہے جو کبھی کسی غیر کی غلامی میں رئی نہ ہو جس نے کبھی غیروں کی غلامی قبول نہ کی ہو وہ یعنی یہاں تک کہ اگر میں ارش کروں مغلیہ دور میں بھی جو ڈٹ کر لڑتے رہے ہوں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہوں ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ڈوگرہ راچ کی زنجیروں کو پہن کر غلامی کو قبول کر لیں گے لہٰذا کیپٹن مرزا حسن خان اور صوبے دار میجر بابر خان اور ان کے دیگر ساتھیوں نے آزادی کا منصوبہ بنایا اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے لیہ کارگل اور لداخ کی جانب پیش قدمی کر کے بانڈی پورا پر دباؤ رکھ کر ہندوستانی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور اپنی جوہ مردی کا لوہا منوایا یہ لوہا کبھی بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع دیو سائی کے میدانوں میں موسم سرما کے دوران ناظرین مطرم یہاں پر سترہ فٹ کی برف جم جاتی ہے سیونٹین فٹ برف جم جاتی ہے اس مقام پر بغیر کسی اہد جدید کے جنگی ساز و سمان انہوں نے مہا پر دشمن کے سامنے آہینی دیوار بن کر اپنے آپ کو کھڑا کیا دشمن وار کرتا رہا لیکن یہ ڈٹے رہے اور یہاں تک کہ اس زمانے میں ان سے ہتیار خوراک ہتیار چین لی گئے تھے خوراک موجود نہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے آزادی کی راہ کو اس کے باوجود ہموار کیا اور پھر دوسری جانب ایک اور مارکہ ہو رہا تھا وہ کشمیر آزاد کروانے کے لیے بھارت کے اندر بھارت کے اندر نوے مقامی گلگتی اور بلتی افراد پر مشتمل مسلح ایک پارٹی تھی جو روانہ ہوئی اور انہوں نے صرف گیارہ مہینوں میں دو سو کلومیٹر تک قبضہ کیا اور بھارتی افواج کی فضائی بمباری اور ٹینکوں کا حملہ قوت ایمانی سے لڑ کر غازی بن کر واپس لوٹ کر آئے اور مہائدہ امرسر کی دھجیاں اڑا کر بزور شمشیر ظلم کی بنیادوں پر قائم کی گئی جبری ریاست کو ختم کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو آزادی کا تحفہ دیا ناظرین محترم گلگت بلتستان کی تاریخ کے اوراہ کو اگر آج ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس تاریخ میں جاتے ہم تو برے صغیر میں انگریزوں نے سولہ مارچ اٹھارہ ستو چھالیس ایٹین فارڈی سکس اس میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے ساتھ مہائدہ امرسر تیہ کیا تھا اور کشمیر کو پشتر لاکھ ننکانہ شاہی سککوں کے عوض فروخت کر دیا تھا بس کشمیر بیچ دیا تھا اس مہائدے کی روح سے دریائے راوی اور دریائے سندھ کے پہاڑی علاقے گلاب سنگھ کو فروخت کیے گئے تھے جبکہ گلگت کا علاقہ دریائے سندھ کے اس پار شمالی جانب واقع ہونے کے سبب مہائدے کا اس پر چونکہ اطلاق نہیں ہوتا تھا لیکن مہاراجہ گلاب سنگھ نے بعد ازہ جو امرسر کا مہائدہ تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے چلاس پھر دریائے سندھ کو بور کر کے گلگت پر حملوں کا آغاز کیا لیکن گلگت کے راجہ گوھر امان کی مضاہمت پر کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی آخر کار مہاراجہ کشمیر نے اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد کے ادوار میں نہ صرف گلگت پر قبضہ کیا بلکہ یاسین کے علاقے تک پیش قدمی کرتے ہوئے قتل عام کر کے خون کی ہولی کھیلی اور چار سو مرد و خواتین قید کر کے کشمیر کو روانہ کیا اسی طرح انیس سو پیتیس اسوی تک گلگت میں انگریزوں اور دوگروں کی مشترکہ حکومت رہی لیکن اس کے بعد انگریزوں نے گلگت کو دوگروں سے ستر سال کے لیے پٹے پر حاصل کر لیا اور انگریزوں نے گلگت سکاؤٹس کے نام سے ایک انتظامی فوج تشکیل دی جو گلگت اور گرد و نوہ کے راجاؤں کے مابین تعلقات استوار کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کی سرحدوں کی افادت کی غرض سے بھی بنائی گئی تھی ان کی تنخواہیں انگریز سرکار ادا کیا کرتی تھی بلا شبہ انیس سو سہتالیس تک یعنی نائنٹین فورٹی سیون جب ہمیں بھی آزاد ملی پاکستان آزاد ہوا الحمدللہ قائدیاز محمد علی جنہ کی ولول انگیز خیادت میں تو انیس سو سہتالیس تک گلگت کی یعنی اس پر جو انگریزوں کی حکومت تھی بلا شرکت غیر قائم تھی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز سرکار چونکہ کمزور پڑ چونکی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کو برسغیر کے مقامی ہاتھوں میں منتقل کرنے کی خواہاں تھی تو ایک بہت مشہور تاریخ دان ہے ڈاکٹر مبارک علی وہ کہتے ہیں کہ برسغیر کی تقسیم کے حوالے سے دو متعذار اس میں ایک تو انگریزوں کا کہنا ہے کہ وہ براہ راست اقتدار کو منتقل کرنے اور برسغیر کو خیر بات کہنے کے خواہن تھے جبکہ مسلمانوں اور ہندووں کے مطابق بڑے تگو دو کے بعد آزادی حاصل کی گئی ہے لہٰذا برسغیر کی تقسیم کے بعد انگریز برسغیر سے واپس جا رہے تھے اور گلگت جیسے چھوٹے علاقے میں جب آپ ایک بہت بڑا علاقہ چھوڑو کی جا رہے ہوں تو گلگت اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا تو وہاں پر اپنی حکومت قائم رکھنا ان کے بس میں نہیں تھا کیونکہ گلگتیوں اور بلتیوں سے لڑنا محال ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ حریت پسند ہے تو انہوں نے کیا یہ کہ گلگت ایجنسی کے آخری پولٹیکل ایجنٹ کرنل بیکن نے یکم اگس 1947 کو مہاراجہ کی جانب سے بھیجے گئے گورنڈر گھنسارہ سنگھ کو گلگت کا چارج دے دیا یہی پولٹیکل ایجنٹ کا سلسلہ اب تک چلتا رہا فاتح میں جو اب یہ خیبر پختون خواہ میں زم انہیں یہی تو ہم کہتے رہے کہ کائے کا پولٹیکل ایجنٹ یہ تو انگریزوں کا بنائے آئے وہ قانون ہے ختم کریں پولٹیکل ایجنٹ حصہ بنائیں فاتح کو زم کریں فاتح ہمارا ہے پتھان ہماری پیاری قوم ہے اس کو ملائیں شامل کریں تو یہ اب خیبر پختون خواہ کی حکومت اس کا کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختون خواہ کی حکومت کو اور بہت سارے کریڈٹ ہیں تو یہ اب کام ہونے جا رہا ہے یہی پولٹیکل ایجنٹ کرنیل بیکن اس نے یکم اگست 1947 کو مہاراجہ کی جانب سے جو یہ تھا راجہ تھا اس کا نام جیسے بتایا ہے میں نے گھنسارہ سنگھ اس نے جب چارٹ سمالا تو اس نے ریاستی فوج کے جو کیپٹن تھے قوم کے فرزن مرزا احسن خان اور گلگت سکاؤٹس کے جو صوبے دار تھے میجر بابر خان ان پر اس نے ایک حملے کا منصوبہ بھی بنایا اور یہ وہ دور تھا جب انہوں نے آزادی کا منصوبہ بنایا تو ایک تدبیر اس کی تھی لیکن ایک تدبیر اللہ کی جانب سے بنیادی طور پر جب آزادی حاصل کی تو اللہ کی ایک تدبیر تھی جسے اس کے بندوں نے اس تدبیر کو اختتام اور تکمیل تک پہنچایا اور دشمنوں کی سارے کے سارے ارادے خاک میں مل کے رہ گئے اور گلگت بلتستان آزاد ہو گیا چھبیس اور ستائیس اکتوبر کی درمیانی شب کو چونکہ مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ نے ہندوستان کی دباؤ پر کشمیر کا الہاق ہندوستان سے کرنے کا اعلان کیا تھا اور اسی روز ہندوستان نے اپنی فوج کو کشمیر میں داخل کر دیا تھا اسی طرح کیپٹن مرزا حسن خان اور صوبے دار میجر بابر خان اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کا ارادہ کیا اور اکتیس اکتوبر اور یکم نومبر کی درمیانی شب کو آپریشن شروع کیا یکم نومبر کی صبح کو گورنر گھنسارہ سنگھ کو گرفتار کیا گیا گورنر گھنسارہ سنگھ کی گرفتاری کے بعد جنگ آزادی کا آغاز ہوا جس کا سلسلہ انیس سو اننچاس تک جاری رہا بعد ازا کیپٹن مرزا حسن خان نے آزاد ریاست کا موقف اختیار کیا اسلامی جمہوریہ گلگت کا نام دیتے ہوئے مقامی راجہ شاہ رئیس خان کو صدر بنایا گیا جبکہ خود آرمی کمانڈر کا عوضہ سمال لیا سولہ دن تک قائم رہنے والی عبوری حکومت جب اپنے اختتام کو پہنچی تو قائد عاظم محمد علی جنہ رحمہ اللہ ان کو پاکستان کے ساتھ علاقہ کے لئے خطود لکھے گئے قائد عاظم کی زمانے میں طبیعت بہت خراب تھی آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے پانچ برس تک اپنے ٹیوبر کلوسز کو چھپا کے رکھا انہوں نے قوم کی خاطر اپنی بیماری کو ظاہر نہیں ہونے دیا ان کا مشن تھا پاکستان کی تکمیل ان کا ارادہ تھا پاکستان کا قیام ان کی جدوجہد تھی پاکستان کی منزل اور جب وہ انہوں نے حاصل کر لی تو ان کو یہ علاقہ کے لئے خطود لکھے گئے اور چونکہ کچھ مہینہ پہلے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو بہت ساری مشکلات تھی مہاجرین کی آمد تھی مہاجرین کو بسانا تھا ٹرینیں کٹی ہوئے آ رہی تھی خط لکھنے کے قلم تک نہیں موجود تھے سیہی نہیں تھی کس طرح سے قائد عاظم محمد علی جنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان کو آج اس مقام جو ہم آج آج ہم جس آزادی کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس آزادی کے خلاف بات کرتے ہیں نفرت انگیز بات کرتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر بڑا مشکل تھا آزاد ہونا لیکن سلام اے قائد عاظم تجھے تیری حمت کو تیری جرت کو اور تیری دور اندیشی کو کہ آج یہ آزادی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آزاد کیوں ہوئے اگر آج ہم آزاد نہیں ہوتے ناظرین مہترم تو جو حال بھارت میں مسلمانوں کا اس وقت ہے اس سے بھی زیادہ بتر ہوتا کیونکہ جو سوچ اس وقت بھارت میں پروان چڑھ رہی ہے وہ اسلام اور مسلمان تو چھوڑیے وہ تو سیکلرزم کی بھی خلاف وہ تو کسی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتی ہے کہیں سے وہ ملک سیکلر نہیں ہے تو یہاں پر قائد عاظم نے اس وقت گلگت بلتستان کو زم کرنے میں دلچسپی نہیں لی یہ معرخین لکھتے ہیں میں سے اختلاف کرتا ہوں دلچسپی نہیں لی کا مسئلہ نہیں تھا ان کی طبیعت بیمار ہو گئے تھے وہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جو مسائل بتایا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہاجرین کی آمد کا تھا اور بڑی تعداد میں مہاجر آ رہے تھے وہ مہاجر جنہوں نے قربانیہ دے کر پاکستان بنایا اور پاکستان بچایا اور پاکستان بچائیں گے اور پاکستان کو بچاتے رہیں گے وہی بچائیں گے وہ نہیں کا کام ہے اور وہ جو بناتے تو ایک تو یہ مسئلہ تھا پھر بھارت ازلی دشمن کٹر دشمن اس نے حیدر آباد دکن پر بھی حملہ کیا مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کو چھینہ یعنی چاروں طرح سے پریشانیاں تھی پانی کی تخصیم کا مسئلہ تھا بہت سارے ایشوز تھے تو قائد عظم کا بہت ساری ذمہ داریاں جو تھی وہ اس زمانے میں نواب زادہ خان لیا قدلی خان سردار عبدالعب نشتر صاحب چودری خلیق زمہ صاحب بہت سارے ساتھی تھے مادر ملت تو ان کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی لیکن ان سب لوگوں نے اس وقت سمالے تھے یہ کہنا کہ انہوں نے دلچسپی کم لی یہ تاریخ کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوگی قائد عظم نے اصل میں اپنی بیماری کے باعث لیکن بعد میں یہ ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے مستقبل میں اس خطے میں روس کی پیش قدمی کے پیش نظر گلگت کا انتظام سمالنے کا مشورہ دیا گیا جس کے بعد پاکستان کی جانب سے پہلا نمائندہ ان کا نام تھا جناب سردار عالم خان صاحب وہ پندرہ نومبر انیس سو سیتالیس کو گلگت پہنچ گئے ابھی تک گلگت بلتستان پر بھارتی حملے کی تلوار لٹک رہی تھی اور بلتستان تاحال دوگروں کے قبضے میں تھا اس لیے حکومت پاکستان نے میجر اسلم کو کرنل پاشا کا کورڈ نام دے کر کرنل پاشا ان کا کورڈ نام دے کر گلگت بلتستان کے علاقوں میں سے پہ سلار بنا کر بھیج دیا تھا یہ کورڈ نام تھا میجر جناب اسلم کا کرنل پاشا نے اپنا ہیڈ کوارٹر گلگت میں قائم کیا ایسی طرح کشمیر انفنٹری کی مسلمان نفری جو کیپٹن یعنی بعد میں کرنل مرزا حسن خان کی معیت میں تھی ان کے ساتھ گلگت اسکاؤٹس کو شامل کیا گیا اور مشترکہ فوج کی تعداد دو ہزار تک بڑھا دی گئی اس کردو بلتستان کا قلعہ کھر پوچو ڈوگرہ کمانڈر کرنل تھاپا کی تحویل میں تھا میجر احسان علی کی مختلف اوقات میں ڈوگرہ کرنل تھاپا سے جھڑ پہ ہوتی رہی چودہ اگس انیس سوٹالیس کو پاکستان کی آزادی کے ٹھیک ایک برس کے بعد ٹھیک ایک برس کے بعد کرنل تھاپا کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا اور گلگت بلتستان کے علاقے مکمل طور پر آزاد ہو کر پاکستان میں شامل ہو گیا الحمدللہ پاکستان میں زم ہونے کے بعد لوگ خوش تھے اور مستقبل میں اس خطے کو ریاست پاکستان میں حقیقی معنوں میں شامل کرنے کے حوالے سے امید وابستہ تھی لیکن انیس سو انچاس میں گلگت بلتستان کے عوام اور قائدین کا کسی بھی قسم کو اعتماد میں لیے بغیر چند کشمیری قائدین اور اس وقت کی حکومتی وزیر کے مابین تیائے پیانے والے ایک متنازع مہائدہ کراچی اٹھائیس اپریل اگسٹ انیس سو انچاس کی تحت اس خطے کو اس کی آئینی حیثیت کے واضح تائین کے بغیر پاکستان کے ساتھ علاق کیا گیا یوں انیس سو انچاس سے گلگت بلتستان وفاق کے ذریعے انتظام ایک عضو موتل کی طرح پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے میری خواہش ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہش ہم سب کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان بھی ایک صوبے کا درجہ حاصل کریں اسے بھی انتظامی یونٹ کی بنیاد پر ایک ایسا درجہ دیا جائے جہاں حقیقی آزادی ان کو نصیب ہو جہاں وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں ابھی وہ پاکستان کے ساتھ ان کا علاق ہے علاق تو ہے ہی پاکستان تو ہے وہ لیکن یہ آوازیں دم توڑ جائیں گی جو کبھی سمندر پار سے آتی ہیں کبھی سرد پار سے آتی ہیں کہ گلگت بلتستان پر بھی ہم حملہ کر دیں گے بلوچستان پر بھی ہم حملہ کر دیں گے اور سمندر پار سے آتی ہیں کہ کراچی میں ہم یہ کر دیں گے یہ آوازیں ختم ہو جائیں گے گلگت بلتستان کو اگر آپ ایک صوبہ بنا دیں گے اور وفاق کے ساتھ اس کا جو ایک تعلق ہے اور اس پر بڑا غور و خوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسمبلیوں سے رائیں حاصل کریں تو اس کے بعد آپ کسی بھی طرح وہ اپنے آئینی سیاسی اور معاشی حق سے کبھی محروم نہیں رہیں گے آج وہ محروم ہیں آج ان کی جو مگر آج مجھے وہ دیکھیں میں اگر آج بیٹھا ہوں یہ کپڑے پہن کے فخر کے ساتھ تو اس سے اندازہ ہوتے ہیں ہر پاکستانی کو گلگت بلتستان سے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے